اس سے ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ راہل گاندھی ہر چار پانچ پہنے کے بعد بیدیش جاتے ہیں کس سے ملتے ہیں راہل گاندھی کیونکہ باقی تو جاتے ہیں تو کیا کیا بولتے ہیں کہ بھارت کے لوگتنت پر ہی سوال کرتے ہیں وہ چرچام لوگ کر چکے ہیں لیکن راہل گاندھی کس سے ملتے ہیں یہ انڈیزاربل بزنسمنٹ کون ہے یہ دیش جرور جاننا چاہے گا اور ہم چاہیں گے کہ یہ بات سچائی دیش کے سامنے آنی چاہیے کہ راہل گاندھی جی جب بھی ویدیش جاتے ہیں تو کس طرح کے انڈیزاربل ایلیمنٹ سے بزنسمنٹ سے آوانچنی بزنسمنٹ سے وہ ملتے ہیں اور ان کے ملنے کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بھی راہل گاندھی ویدیش سے بھارت لوٹتے ہیں تو ان کا اور حملہ تیج ہو جاتا ہے راہل گاندھی جی نے پچھلے نو سال میں بھارت کی دکاس یاترہ میں ایک بھی اچھے شب نہیں کہیں چلیے ان کا وشہ ہے لیکن آج بھارت دنیا کی پانچویں ایک آنمی بن چکا ہے انگلینڈ سے آگے نکل چکا ہے بھارت کا آئی ٹی سیکٹر بھارت کا ڈیجیٹل سیکٹر بھارت کا سٹارٹ اپ سیکٹر یاد کریے کہ جب کرونا کال میں میڈین انڈیا ویکسن نے دنیا میں اپنا پرچن لہ رہایا تو اس کا بھی ویروت کر رہے تھے کہ کون سی ویکسن ہے تو کیا راہل گاندھی اینٹی انڈیا بزنس مین ان کے اشارے پر بھارت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور موڈی جی کے خلاف ابھیان کر رہے ہیں میں پھر کہوں گا یہ انڈیزاریبل بزنس مین ویدیش میں کون ہے اور جب بھی راہل گاندھی ان سے مل کر آتے ہیں تو بھارت کے خلاف موڈی جی کے خلاف بھارت کی دکا سترہ خلاف ان کے زبان اور تلک ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں بھارت کی انتراشتی چھوی کو کمجور کرنے کے معاملے میں جو اس طرح کے انڈیزاریبل بزنس مین ویدیش میں کام کر رہے ہیں راہل گاندھی ان کے ساتھ تو کام نہیں کر رہے ہیں اسی لیے